بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم براہ راست چیف جسٹس ساکر بن سار صاحب سے مخاطب ہیں ساکر بن سار صاحب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے جو انہوں نے قاضیوں کے مطالب بیان فرمائی ججز کے مطالب چیف جسٹس کے مطالب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں جن میں سے دو طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قاضی جنت میں جائے گی آپ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قاضی جو علم نہ رکھے اور غلط فیصلے کرے وہ جہنم میں جائے گا وہ قاضی جو علم رکھے جانتا پوچھتا ہو کہ انصاف کیا ہے لیکن پھر غلط فیصلے کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور تیسرا وہ جو جنت میں جائے گا وہ ہے کہ جو حق کو جانتا ہو حق کے مطابق فیصلہ کرے اور انصاف اور ایمان کے تقاضے پورا کرے صرف وہی ایک ہے جس نے جنت میں جانا آئی آج امت رسول اور پاکستان کے ذمہ داری آپ کے کندوں پر آ کر پڑی ہے آج آپ چیف جسٹس ہیں قاضی القضاء ہیں وقت قانون کے مطابق آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی تحلیل اطالت ہو جاتی ہے لیکن کل دربار نبوی میں آپ کو پیش کیا جائے گا وہاں پر آپ قاضی چیف جسٹس نہیں ہوں گے وہاں پر امت رسول مدعی ہوگی آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں بیان دے گی یا آپ کے خلاف بیان دے گی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہوگا اس کو ذہن میں رکھیے گا کتنا بھی طاقتور انسان کائنات کا ہو ایک نہ ایک دن اس کو اللہ اس کے رسول کے دربار میں حاضر ہونا ہے میں آپ سے بات یہ کیوں کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہ فقیر میں خود آپ کی عدالت میں پیش ہوا تھا آپ اس وقت جج تھے سپریم کورف میں اور میں ایک پیٹیشن لے کر آپ کے سامنے آیا تھا جو پاکستان کے غدار میڈیا کے خلاف تھی جو فیفت جنریشن وار پاکستان کے خلاف آج لڑی جا رہی ہے اس کی انفرمیشن وارفیر میڈیا ایکسس کے اوپر پوری ایک پیٹیشن بنا کر میں نے آپ کے آگے پیش بھی تھے آپ نے پہلی ہیرنگ میں اس کو سنے بغیر ہی رد کر کے باہر پھیل دیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے خلاف میڈیا اور انفرمیشن وارف شدت سے جاری ہوئی اور پھر ڈان لیکس جیسے واقعات ہوئی اور آج تو خود آپ نے جیو کو کنٹیمٹ آف کورٹ کے نوٹس بھیجی ہوئی اگر وہ پیٹیشن اس وقت سن لی جاتی تو جو نقصان پاکستان کو انفرمیشن وار میں دشمن نے پہنچایا ہے اس کو اسی وقت روکا جا سکتا تھا تین چار برس لگے مجھے اس پیٹیشن کو سپریم کورٹ میں داخل کر کے آپ کے آگے لگانے کے لیے لیکن پہلی ہیرنگ میں آپ نے اس کو باہر کر دیا بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کو اس آپ کے ایک عمل سے اب آپ کے پاس اختیار اللہ نے دوبارہ دیا ہے کہ اپنی غلطی اور کوتاہی کا کفار آدھا کریں سپریم کورٹ کے باقی ججز آپ کے ماندہت ہیں ذمہ دار آپ ہوں گے آج فیصلہ پنامہ کا بھی ہے اور پاکستان کے میڈیا کے خلاف بھی فیصلے آپ نے کرنے ہیں میمو گیٹ کے سکینڈل بھی سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں یہ سب کچھ کا سوال آپ سے کیا جائے گا یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ دربار نبزی میں درخواست فائل کی جا چکی ہے یوم قیامت یہ امت رسول مدعی بن کر تہے گی سیدی رسول اللہ سے کہ سیدی ان کو اختیار دیا گیا تھا امت رسول کا اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ وفاداری کی یا خیانت کی اس کا اختیار آج آپ کے پاس ہے تو بہت دھیان رکھے گا بہت نازک وقت امت رسول پر پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قواہ کی جا رہی ہے یہ پاکستان آخری چٹان ہے اور اس چٹان کا اختیار اس میں عدل اور انصاف کرنے کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے یہ زیادہ عرصہ آپ کے پاس نہیں رہے گا کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا ہر کوئی اپنے ڈیوٹی کے وقت آتا ہے وقت ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد صرف اس کا یوم حساب شروع ہوتا ہے آج ہم آپ کے لئے دعای خیر کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے جی آئی ٹی جی آئی ٹی کے ساتھ تعابل کیا ہے اس کی مدد کیے سپورٹ کیا ہے پاکستانی قوم کو ایک نیا خوصلہ دیا ہے تو اب آنے والے وقت میں بھی آپ کمزور نہیں پڑھیں گے شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں خوف ڈالتا ہے انسان کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کرتا ہے ہر طرف سے دباؤ رشوتیں اور خوف آئے گا لیکن ہزار خوف ہوں لیکن زباؤ دل کی رفیق آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے آپ نے سٹینڈ لینا ہے پاکستان کے لئے اور میں جیسے کہا کہ میں اس لئے آپ سے بہت دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میڈیا اور انفرمیشن وارفیر کے خلاف اس پیٹیشن کو باہر پھیٹنے والے بھی آپ تھے اب کفار آدھا کریں پاکستان کا دفاع کریں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ دنیا آخرت میں اللہ آپ کو سرخرو کرے گا اس امت کو رسوانہ کیجئے گا ورنہ آخرت میں اللہ آپ کو رسوانہ کرے گا اللہ آپ بخامی و ناصر ہو پاکستان زندہ پا